وائر بیس فیورز السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کی گھروں میں ڈیلو ڈیل رحمت برکتیں نازل فرمائے اور آپ کی جائز خواہشات کو جلدہ جل پورا کریں میں میں اسی طرح تخارہ جب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چھولیا رائس ریسپی چھولیا جو مارکٹ میں بہت ہی تھوڑے عرصے کے لیے آتا ہے اور فریش فریش دانیں اس کے جو ہیں مجابلوں کو بہت ہی زبردستہ فلیور دیتے ہیں اور یہ چھوٹوں کا اور بڑوں کا اور خاص طور پر بزرگوں کا بہت ہی فیوریٹ ہوتا ہے اور بزرگ اس کے نکالتے بھی بڑے شوق سے ہے چھولیا نکالنا ایک ٹائم ٹیکنگ کام ہے لیکن یہ کھانے میں بہت ہی مزے کا اور فائدہ مند ہوتا ہے دیتو ویور چھولیا جو ہے نا اس طرح سے درفتوں میں ملتا ہے اور پہلے کیا ہوتا تھا بڑے بڑے بنچز کی فارم میں یہ خریدا جاتا تھا لیکن اب اس طرح سے ملتا ہے بزار میں اور جو ہے نا اس کو نکالنا تھوڑا ٹائم ٹیکنگ کام ہے انٹیاں وغیرہ بڑی عمر کی خواتین اس سے بڑے شوق سے نکالتی ہیں نکالنے کے بعد ہمارے پاس اس طرح سے دانیں آ جاتے ہیں جب یہ دانیں نکال لیں کہ پھر ہم نے اس کو پکانا ہے اور اس کا سالن بھی بنایا جا سکتا ہے میں اس کے چاول بنا رہی ہوں ایک میڈیم سائز کا پیاز اور اس میں آدھے کپ سے زیادہ کوکنگ اوئل میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور چولہ میڈیم سہاں میں نے آن کر دیا چولہ آن کرتے وقت دعا پڑا کریں اللہ ہماری جنہی منا نار اللہ ہمیں جنم کی آگ سے بجائے آپ پڑیں گے تو میرے لئے بھی صدقہ جاریہ ہوگا یہاں پہ پیاز ہورا سا لائٹ براؤنزہ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب اس میں جائے گا جی مسالہ جاہ جس میں ٹیمارٹر ہے ہری مچے ہیں کٹی بھی لال مچے ہیں نمک ہے زیرہ ہے لسہ ندرک کا پیسٹ ہے لسہ ندرک کا پیسٹ اور ہری مچے ڈیر ڈیر ٹیبل سپون ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے ون ٹی سپون لال مچے ہیں اور نمک حسبے زائقہ اور زیرہ بھی ون ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق مسالوں کا اڈجسٹ کیجئے گا اب چلتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں پہ دیکھیں جی مسالہ میرا اچھا سا بھون رہا ہے آہستہ آہستہ اور ہمیں جب تک اس کو کرنا ہے جب تک کہ ٹیمارٹر سوف نہ ہو جائیں اب ایک پیالی میں نے پاس چنے تھے جو کہ میں نے نکالے تھے اور جو چنے تھے وہ لیول تھے اور چاول میں نے تھوڑا سا ہیپ جو ہے نا وہ لیے پیالی بھر کے تو اس طرح سے میں نے اس کو نا اڈجسٹ کیا ہے آپ تو جو ہے نا کم بھی لے سکتے ہیں زیادہ بھی لے سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنے چنے ہیں یا آپ کے پاس کتنی انرجی ہے انہیں نکالنے کے لیے ویسے مارکٹ میں یہ نکلے ہوئے بھی مل جاتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہے نا ان کا ٹیسٹ تھوڑا اتنا فریش نہیں ہوتا جیسے ہم گھر میں نکال گئے اچھا یہاں پہ دیکھیں مسالہ اچھا سب ہون چکا ہے اب اس کے اندر میں نے پانی شامل کی ہیں دو پیالیاں میرے جو چاول ہیں میرے پاس جو ہیں وہ ڈبل پانی لیتے ہیں آپ پانی اپنے چاولوں کی کوالٹی اور اپنے اندازے سے شامل کیجئے گا اس ٹیج کے اوپر آپ نمک چیک کر سکتے ہیں کہ اگر نمک کی ضرورت ہو ایڈ کرنے کی تو ڈال لیجئے اور کام کے دوران دروشی پڑھتے رہیں اس سے کھانے میں برکت اور کھانے والوں میں پیار ہوتا ہے اور تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا اور آپ کو بہت ساری نیکیہ مل جاتی ہے اور آپ کا کام بھی ہو جاتا ہے اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو میرے لئے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور ساتھ ہی ویورز اگر آپ نے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ویڈیو دیکھتے دیکھتے اپنے پیارے سنگوٹے کو تھوڑی سی زہمت دیں اور ویڈیو کو لائک کرنے یہاں پہ چاول جو ہیں وہ دم پہ چلے گئے ہیں یہ میں نے دم کھول دیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوش شکل اور الگ الگ چاول آپ کو نظر آ رہے ہیں ابھی میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی ویورز زبردست سے مزدہ سے چاول بن کے ریڈی ہو گئے ہیں انس کو رائتہ اور سالٹ کے ساتھ بنائیں اور گھر میں سب فیملی میمبرز کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں تو آپ کو بہت زیادہ مزا آئے گا یہ تھی میری پیاری سی چھوٹی سی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی زندگی رہی تو پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں تینکیو سو مچ پور ووچنگ میر چینل ہیو گوڈ ڈے اللہ حافظ